السلام علیکم جے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوش یہاں بانٹ رہے ہوں گے اور جی آج میں آگئی ہوں اپنے کچن میں کوکنگ بیت رفت کے ساتھ حاضر ہوں میں اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور ہم بنا رہے ہیں جی آج گوبی، آلو اور گاجریں اور یہ سیزن وائز سبزی ہے آپ کو پتہ ہے کہ گاجریں جو ہیں آج کل سیزن میں ہیں تو بس میں نے یہ سبزی بنا لی تھی کٹ کر لی تھی اور اس کے بعد میں لوں گی ایک پتیلی اور اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل تقریباً آپ نے تین سے چار یہ والے جو ہنڈیا والے چمچ ہے نا یہ آپ نے چار چمچ ڈال دینے ہیں کوکنگ آئل کے میں اندازہ سے ڈال رہی ہوں لیکن اگر آپ نے ویئرمنٹ کرنی ہو تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو بس یہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیاز تقریباً دو عدد پیاز میں کٹ کر کے ڈالوں گی پیاز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے دو سو اسی روپے کیلو پیاز ہے اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی سبزی میں مسالہ پیازوں سے ہی بنتا ہے یا ٹیماٹروں سے بنتا ہے تو میں نے اس میں دو چھوٹے چھوٹے سے پیاز ڈالیں ہیں اتنی زیادہ نہیں ڈالیں تو بس ان کو میں کروں گی سوتھے کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا کلر دیں گے اور جب اس میں کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں باقی کی مسالے آٹ کریں گے اور سنائے جی سب کی سردیاں کیسی گزر رہی ہیں سردیاں تو اب جا رہی ہیں نا اب ہم سردیوں کو بائے بائے کرنے والے ہیں کیونکہ سردیاں تقریباً اس بارنا تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی مجھے تو لمبی لگ رہی تھی پتہ نہیں آپ سب بتائیے گا کمنٹ کر کے آپ کو کیسی لگ رہی تھی مجھے لمبی اس لیے لگ رہی تھی کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے وہ مجھے سردیاں زیادہ لمبی لگ رہی تھی کیونکہ وہ سردی میں بیمار ہو جاتا ہے اکثر ہی اچھا جی تو ریسیپی کی طرف آتے ہیں پیازوں کو میں نے براؤن کر لیا تھا ڈرک لیسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون بھر کے اور میں نے ایک بڑا سا ٹیمارٹر اس میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ سبزی میں چیمارٹر کا بہت مزا آتا ہے اور مسالہ بھی اس سے اچھا سا بن جاتا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون فررنیڈہ آف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ہا ایڈ کیا ہے آپ اگر کم کھاتے ہیں تو ون ٹیبل سپون ایڈ کر لیں اس55 اس میں 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 ڈالوں گی رڈ چلی پاورڈر ورنڈا ہاف ٹیبل سپون یہ ایڈ کر دیا میں اس میں آپ میں اس میں حلدی ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بھر کے اور یہ ہے کلبنجی ون ٹی سپون درودے پاک پڑھ کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہے پیسا ہوا زیرہ یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بھون کے میں اس کو پیس لیا تھا ون ٹی سپون اور یہ ہے اجوائن ون ٹی سپون اس ٹائم پہ بہت مزے کی خوشبو آتی ہے آپ مسالہ بنا کے اس ٹائم تھوڑا سا نکال کے اگر آپ دوپہر کی روٹی پہ اگر آپ دوپہر کو سالن بنا رہے ہیں تو مطلب رات کی روٹی پہ اگر آپ کو سالن بنا رہے ہیں تو دوپہر کی روٹی پہ اگر آپ لگا کے کھائیں گے یقین کریں آپ کو بہت مزے گئی یہ بہت ٹیسٹی مسالہ ہوتا ہے بہت مزے گئی مسالہ ہوتا ہے ہماری امی تو جب ہم چھوٹے تھے تو امی اس طرح سے مسالہ بنا رہی ہوتی تھا اور ہمیں تھوڑا سا روٹی پہ سے لگا کے دیتی تھی اور کہتی کھاؤ بہت مزے گئی ہم کھاتے تھے بس ہمیں تو تب سے بہت اچھی لگتا ہے یہ مسالہ بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا لیکن اب میں نے کبھی بھی نہیں کھایا کیونکہ بس جلدی جلدی ہوتی ہے کھانے کا تو موقع ہی نہیں ملتا سالن بناتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہوئے بس یہ ہوتا ہے کہ فٹا فٹ سے کام کر لیں کھانے پینے کی خیر ہے کھایا پیا تو بعد میں پی جائے گا کھانے کی تو اب اتنی مطلب ہوتی نہیں ہے کہ سوری جی میرا گلہ آج نہ تھوڑا سا خراب ہے مطلب ہمیں کھانے کی اتنا مجھے تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ میں فٹا فٹ سے کھانوں بس مجھے ہوتا ہے میں فٹا فٹ سے کام کر دوں تو کھانا بھی نہ بعد میں ہو جائے گا تو بس اس لیے کہ اب تو کھایا ہی نہیں کافی عرصہ ہو گیا اچھا جی مسالہ بن گیا تھا تو اس میں میں نے گاجریں آٹ کر دی تھی اس کے بعد اب اس کے اندر میں آٹ کروں گی گوپی یہ میں نے واش کر کے رکھ لی تھی گاجریں بھی گوپی بھی واش کر لی تھی اور یہ میں اس میں آٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے آلیوں کو نمک ڈال کے شیل کے کٹ کر کے پانی میں ڈال کے رکھ لیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی پانی ٹرین کر کے آلوں کا تو یہ دیکھئے جائے سارے سبزی کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے رکھ دیں گے دم پہ اور جب دم پہ رکھیں گے تو تقریباً آپ نے دس منٹ کا اس کو دم دینا ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑے اچھی سی بن کے راڑی ہو جائے گی سبزی یہ دیکھئے اس کو اچھا ساپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی یہ بن کے راڑی ہو جاتی ہے اور بہت مزدار اور یمی سی سردیوں کی سبزیاں مکس سبزیاں بھی انہیں کھا جا سکتا ہے لیکن یہ تین سبزیاں ہیں ہم انہیں مکس سبزیاں نہیں کر سکتے تو بہت مزدار بند کے راڑی ہو گئے بنائیے ضرور کھائیے اور اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرے چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کا شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور جو میرے چینل کو بغیر سبکرائب کیے دیکھ رہے ہیں پلیز ضرور سبکرائب کر لیجئے اور بس ایک کلک آپ نے کرنا ہے اور آپ کی کوئی پیسے بغیرہ نہیں لگیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا بس آپ نے کلک کرنا ہے اور میری تمام نوٹفکیشن آپ کو فوراں سے مل جائیں گی اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی